ہیلو فرینڈز وریکم بیکٹو اندر ویڈیو یور اون چینل فور یو اچھا آج بیسیکلی میں آپ کو پلاسٹرنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ پلاسٹر بیسیکلی کس طرح کیا جاتا ہے پلاسٹر کس طرح کیا جاتا ہے نیچے لیئر کس طرح تیار کی جاتی ہے سیرفیس کیسے پرپیر کی جاتی ہے چھاپ کیسے لگائی جاتی ہے آج بیسیکلی یہ سارا کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیوز رول لائک کرو اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ جو آپ کو پلاسٹر میں دکھانے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی ایکسٹرنل پلاسٹر ہو رہا ہے ایکسٹرنل پلاسٹر میں اس کے جہاں پہ آپ کے پاس بارش کا پانی بھی آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ یہ میسن ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس اگر اس کو فرسٹ لیئر لگا رہا ہے فرسٹ لیئر بیسیکلی یہ تتیار کر رہا ہے جو آپ کے پاس جو سیمنٹ ہے اس کے اوپر پھینک رہے ٹھیک ہے تاپکہ آپ کے پاس بونڈ اچھا بنجے یہ اپ بلسٹر ہواں یا بھنٹر ہوگا اس کا ببراسٹر میں ساتھ اس کے ساتھ سپرائیڈ اوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے برک کو سب سے پہلے ترائی دے کے اس کے اوپر یہ سوکا سمٹ پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر چھاپ لگائیں گے ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ بیسکلی اس طرح سارا سپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں سوکا سمٹ جو ہے اب یہ بیسکلی اس کے اوپر یہ چھاپ کا عمل سٹارڈ ہو چھاپ سائیڈ کی زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہمارے پاس سکس کی ون فور کی ریشو جو ہم یوز کرتے ہوتے ہیں اس کو میکس کر کے اس طرح سوکا مساملہ کر کے تھوڑا سا چھاپ سے لگاتے ہوتے ہیں اس طرح پھینکتے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اب ایک انٹرنل پلاسٹر ہم کرتے ہیں ون سکس کا ایکسٹرنل پلاسٹر جو ہے ہم ریشو زیادہ تر یوز کرتے ہیں وہ ون فور کی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایکسٹرنل ہمارے پاس بارش بھی آ جاتی ہے سو بارش کے سارا عمل دخل ہوتا ہے سو اس ویسے بھی جو ہے ہم جو ہے پلاسٹر جو ہے تھوڑا تیز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مارٹر تھوڑا تیز ہوتا ہے ون فور کی ریشیو ہوتی ہے بیسکلی زیادہ تر اب دیکھ سکتے ہو یہ بیسکلی چھاپ کی اب دیکھو ٹاپ پہ لیئر لگائی اب یہ بوٹم کی طرف آ رہے ہیں بوٹم کی طرف لیئر لگا رہے ہیں دیکھو اب یہ بوٹم کی طرف لیئر لگ رہی ہے اس کے بعد کے پھر وہ گرمالا لے کے اس سے لے کے جو ہے سارا بربر کریں گے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھو چھاپ پوری ہوگی ہے اب یہ اس کے اوپر ایک اور بار سوکا سیمنٹ کا پیسٹ مار رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس فنیش اچھی آئے اب یہ سوکا سیمنٹ ہے بیسکلی یہ جو یہ سپریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نیچے سے اب یہ جو ہے لے کے یہ جو آپ کے نظر آ رہے ہیں درسی اس کو کہتے ہیں یہ لے کے اب اس کو جو ہے بربر کر رہے ہیں اب یہ وہاں پہ پلم بوب لے کے اس کو لیول بھی کریں گے اب یہ لیول بیسکلی کر رہے ہیں اب پلم بوب سے چیک کریں گے کہ یہ بلکل ورٹیکل ہے یا نہیں ہے یہ آگے آپ کے پاس سال اس کو سائیٹیز بان میں سال کہتے ہیں اب یہ پلم بوب سے چیک کر رہے ہیں بیسکلی کہ آپ کے پاس لیول ہے یہ نہیں ہے سو یہ ان کا لیول آگیا اب اس کو جو ہے یہ بربر کریں گے سارا پلاسٹر آپ کے پاس برابر ہوگا یہ دیکھو اب اس کو برابر کر رہے ہیں جس سے آپ کو یہ سائیڈ نظر آ رہی ہے سیم سیم ایسی سائیڈ یہ ہو جائے گی بلکل کلین فنش آئے گی یہ پھر کونے میں درز ایج بنا کے نکال دیں گے اب یہ اس کے اوپر گرمالہ پھیر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس فنش اچھی آئے گی پھر اگر بلکل سمودھ فنش آتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کے پاس لوئیول اگر مالہ پھیرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ فنش آ رہی ہے تینکیو سو مچ فور یو فیملی فور واشنگ ویڈیو اچھا ایک کام تو کرو نی ویڈیو کے نیچے دیکھو جہاں پہ فور یو لکھا ہوا ہے اس پہ ایک بار پریس کرو آپ مین پیج پہ آ جاؤ گے ٹھیک ہے مین پیج پہ آ کے آپ دیکھو بیل آئیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی شیپ دے رہا ہے تو اس کو ایک بار پریس آؤٹ کر دو پھر آپ کے پاس سارے نوٹفیکیشن ملا کریں گے جو نیو ویڈیو اپ لوڈ ہوگی جو آپ نے وچ کی سو بیسکلی اس دیکھے سے پلاسٹر ہو رہا ہے سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرنڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اور کوئی بھی مسئلہ اس ویڈیو سلیٹی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمنٹ کرو میں سولو کرنے ہی کوشش کروں گا سو سٹے ٹون بائ بائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں